السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس دہم اور نہم کے تمام طلبہ و طلبات میں محمد فاروق دیس مارسکور سرسید احمد خان کیمپس سے آپ سے مخاطب ہوں پیارے بچوں آج ہم اسلامیات کا سبق سورة الانفال میں سے آیات نمبر 29 تا 37 یہ سبق ہم پڑھیں گے الدرس السانی علیف سب سے پہلے میں آیات مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے کروں گا پھر ان میں جو مشکل جو کلمات ہیں ان کے معانی بتاؤں گا اور پھر اس چپٹر کے متعلق جو سوال جواب ہوں گے ان کو ہم حل کریں گے اور پھر منتخب آیات اگر اس چپٹر کی ہوں گی تو ان کا ترجمہ کر کے اس چپٹر کے سبق کام کو کمپلیٹ کریں گے صحیح ہے بیٹا سب سے پہلے میں آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مؤمنو اگر تم خدا سے ڈروگے تو وہ تمہارے لئے عمر فارق پیدا کر دے گا یعنی تم کو ممتاز کر دے گا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا وَاللَّهُ ذُرْفَضُ الْعَظِمْ اور خدا بڑے فضل والا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَلَّذِينَ كَفَرُوا لِسْبِتُوكَ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں گے او یخرجوکا یا جان سے مار ڈالیں گے یا بطن سے نکال دیں گے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ اللَّهُ وَيَمْكُرُوا اللَّهُ تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے وَإِذْ أَجْلَا عَلِهِمْ آیَاتُنَا اور جب ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی قَالُو کہتے قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَ شَعُوا لَبُلْنَا ہم نے سن لیا ہے اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں اِنْ هَادَا إِلَّا أَسَاتُعِرُ الْأَوَّلِينَ اِنْ هَادَا إِلَّا أَسَاتُعِرُ الْأَوَّلِينَ تو پہلے لوگوں بھی ہی کہتے ہیں بَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّا اِنْ كَانَ هَادَا جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برہا کہے مِنْ عِنْدِكَا فَاَمْتِرَ عَلِيْنَا حِجَارَةً تو ہم پر آسمان سے پتر برسا اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے اور اب ان کے لئے کونسی وجہ ہے کہ انہیں عذاب نہ دے وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِ الْحَرَامِ جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں وَمَا كَانُوا اَوْلِيَاءَ اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں اِنْ اَوْلِيَاءُوا اِلَّا الْمُتَّقُونَ اس کے متولی جو صرف پردگار ہیں وَلَاكِنَّا اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے وَمَا كَانَ سُلَاتُمْ عَنِدَ الْبَيْتِ اور ان لوگوں کی نماز خانہ خامہ کے پاس کیا تھی مقاعوں و تصدیہ صرف سیٹیاں اور تالیہ بجانے کے سوا اور کچھ نہ تھی فَذُوقُ الْعَدَابِ مَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے مذاب کا مذاب چکھو اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرج کرتے ہیں لِيَسُدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تاکہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکیں فَسَلِيُنْ فِقُوْنَا سُوہ بھی اور وہ خرج کریں ثُمَّ تَقُونُ عَلِيمُ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ مگر آخر وہ خرج کرنا ان کے لئے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور کافر لوگ الٰہ جہنم وَيُحْشَرُونَ دُوزَق کی طرف ہاں کے جائیں گے لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيسَ تاکہ خدا ناپاک کو پاک سے الگ کر دے وَيَجَعَلُ الْخَبِيسَ عَبَادَهُ عَلَىٰ بَاضٍ اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک دھیر بنا دے جمیعاً فَيَجَعَلَهُ فِي جَهَنَّم اور پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں تو پیارے بچوں آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 37 تک کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا ہے امید ہے آپ کو یہ آیات کا ترجمہ سمجھ میں آ چکا ہوگا اب میں اس سبق کے جو مشکل جو کلمات ہیں ان کے معانی میں آپ کو بتاؤں گا اور ان کے معانی کے ساتھ پھر ہم چپٹر کے کوشن انصر کی طرف جائیں گے ان کلمات میں پہلا کلمہ ہے یسویتو یسویتو کا معنی ہے وہ قائد کر دیں اساطیر الاولین پہلوں کی کہانیاں مقاعن اس کا معنی ہے سیٹیاں تصدیع اس کا معنی ہے تالیاں اور فیرکمہو اس کا معنی ہے وہ جمع کرے اسے صحیحے بیٹا یہ کلمات کا معانی آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے اس کے بعد اس سوال کے صرف چپٹر کے کوشن انصر کو ہم حال کرتے ہیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اس کے اندر سوال نمبر ایک یہ ہے اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں جواب مذکورہ آیت میں یہ ارشاد فرمایا اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈڑو گے تو وہ تمہیں فیصلہ والی چیز عطا فرمائے گا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں ہدایت عطا کرے گا اور تمہارے دلوں کو ایسا نور بخشے گا جس کے ذریعے تم حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر سکو گے اور دوسرا انعام یہ فرمایا تمہارے گناہوں کا کفارہ فرمائے گا اور تیسرا انعام یہ فرمایا تمہاری بخشش فرما دے گا تو پیارے بچوں یہ سب پہلے سوال تھا اس کا جواب آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اور اس کا یہ جواب تھا تو اس کو آپ نے اسی طریقے سے یاد کرنا ہوگا آگے دوسرا سوال ہے وَعِدْ يَمْكُرُ بِقَلَّدِينَ كَفَرُمِي کس واقعے کی طرف اشارہ ہے جواب مذکورہ آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب مدینہ منورہ میں انسان نے اسلام قبول کیا تو قریش مکہ خوف زدہ ہو گئے اور پھر مشورہ کے لئے دار الندبہ میں جمع ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور کریں اس موقع پر ابلیس ایک شیخ کی صورت میں ظہر ہوا لوگوں نے پوچھا تم کون ہو تو اس نے کہا میں نجد کا شیخ ہوں مجھے آپ لوگوں کے جمع ہونے کا پتہ چلا تو میں نے سوچا کہ اپنی رائے پیش کروں تو ان لوگوں نے اسے اپنے مشورے میں شریک کر لیا ان میں سے ایک نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھر میں قید کر دو ایک روشن دان کھلا رکھو اور وہاں سے کھانے پینے کا سمان دیتے رہو اور ان کی موت کا انتظار کرو جیسے دوسرے شورہ حلاق ہوئے ویسے ہی یہ بھی حلاق ہو جائے گا یہ سنتے ابلیس تھیخ پڑا اور کہا یہ تو بہت بری رہے ہیں اس پر عمل کرو گے تو اس کے ماننے والے تم سے جنگ کریں گے اور اسے چھڑا کر لے جائیں گے اس کے بعد ایک دوسرے شخص نے یہ رہ دی اور کہنے لگا اس چلز کو کسی اونٹ پر بٹھا کر اپنے درمیان سے نکال دو تاکہ آرام پارو تو یہ سن کر ابلیس نے اس رہے کو بھی غلط قرار دے دیا اور کہنے لگا تم اس چلز کو جانتے نہیں اس کی باتیں سن کر لوگ اس کے گھر بیدہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ابو جاہل نے اس کے بعد ابو جاہل کہنے لگا قریش کے جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان لیا جائے گا اور ہر ایک کو تلوار دی جائے گی اور پھر سب مل کر حملہ کر کے اس کو قدل کر دیں گے ایسا کرنے سے خون کی ذمہ داری تمام قبیلوں پر آئے گی اور ان کا قبیلہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا لہٰذا وہ دیت قبول کر لیں گے یہ سن کر ابلیس کہنے لگا اس نے جو رہ دی ہے وہ اچھی رہ ہے اور سب نے اس پر اتفاق کر لیا اور مجلس سے اٹھ کر چلے گئے سوال نمبر تین کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالی نے ان پر عذاب کیوں نہ ناظر کیا جواب کفار نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ دین جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں حق ہے اور تری طرف سے ہے تو تو اسے قبول نہ کرنے کی سزا میں ہم پر آسمان سے پتر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب بھیج دے تو اللہ تعالی نے اس مطالبے کے بعد ان پر عذاب نہیں بھیجا کیونکہ اللہ تعالی کسی کا پابند نہیں کہ جو عذاب بھیج کر فیصلہ فرما رہے ہیں کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی عذاب مانگنے والوں کی دعا قبول فرما لیتا ہے اور کبھی جلدی اور کبھی تاخیر سے قبول فرماتا ہے اور اپنا عذاب نازل کرتا ہے تو پیارے بچوں اس چپٹر کے تینوں کوشن انسر ان کو ہم نے حل کر لیا ہے ان کے جوابات بھی آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں ہوں گے ویڈیوز کے اندر تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے یاد کرنا ہوگا اگلا سوال نمبر چار ہے آپ سے میں نے جس طرح آرز کیا تھا کہ آخر میں منتخب آیات ہوں گی ان آیات کو ایک ترجمہ کر کے ہم اس چپٹر کو کمپلیٹ کریں گے سوال نمبر چار مندجہ زیل آیات کا مفہوم بیان کریں پہلی آیت ہے وَمَا کَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا کَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اس کا ترجمہ اور اللہ تعالی انہیں اس حالت میں عذاب نہیں دے گا جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور اللہ تعالی اس حال میں عذاب نہیں دے گا کہ وہ استغفار کرتے ہوں نمبر دو اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ عَمَّالَهُمْ لِيَسُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بے شک جو لوگ اپنے مالوں کو خرش کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں سو یہ لوگ ابھی اپنے مالوں کو خرش کریں گے پھر یہ مال ان کے لئے حسرت کا سبب بن جائے گا اور پھر یہ لوگ مغلوب ہوں گے تو پیارے بچوں یہ جو چیپٹر تھا آیت نمبر 29 تا 37 اس کا ترجمہ ہوا مشکل کلمات کے معانی میں نے بتائے اور پھر کوشن انسر اس کے متعلق جو تھے وہ بھی میں نے آپ کو پڑھائے اور پھر اس آخر میں منتخب آیات کا ترجمہ تھا وہ بھی میں نے آپ کو پڑھا دیا تو اس کے ساتھ ہی یہ چیپٹر کا جو کام تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا صحیح بیٹا تو اپنا خیار رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ